اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب سائریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں سب سائریت سے ہوں تو فرنڈز سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکر کر لیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے فرنڈز اور سامنے کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تو فرنڈز آج مجھے میری امی نے کہا کہ آپ نے پکانا ہے پلاو کون سا پلاو؟ بیس پلاو تو ہم نے اس کی تیاری تقریباً شروع کر دی ہے اور اس فلاو ہی کیا کیا انگریڈینٹس ہیوز ہوتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلیں اور فلاو کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ بہت آسانی اس سے پھول کرتے ہیں بھی بیپ فلاو بنا سکتے ہیں تو آئیے چلی سب سے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیں کہ کیا کیا انگریڈینٹس ہم یوز کرنے آئیے چلی آدھر چمچہ ہلتی ہم نے ہمارے پاس یہ ہے دھنیا پورڈر ایک چمچ ہمارے پاس موجود ہے پیسا و گرم مسالہ ایک دیڑھ سکون ہمارے پاس موجود ہے زیرہ ایک سکون ہم نے لیا ہے نمک آپ نمک اپنے حساب کی مطابق لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہے اگر پیر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بٹھا سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ دو چمچ ہمارے پاس موجود ہے ہری میچے میں نے چھے سے ساتھ ہری میچے لے لیتی اور اسے پیس کا باریک کر دیا آپ چاہے تو آپ لال مرچی بھی لے سکتے ہیں ہم لوگوں نے اس لیے لے لیتی کیونکہ پلاؤں میں لال مرچی وغیرہ نہیں ڈلتی اس میں یہ ہی مسالہ جو سامنے نظر آرہے ہیں یہ ہی دلتے ہیں اسے گرم مسالہ زیرہ حلدی اور یہ پیسی بھی مرچی اور ٹیمارٹر بھی ویسے ہم نہیں ڈالتے تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے پلاؤں موجود ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹیمارٹر ایٹ کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پیاس موجود ہے جو کہ ہم نے کٹ کر لی ہیں پیاس ہمارے پاس موجود تھے چار سے پانچ میریم سائز کے جو بھی ایٹ کریں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہ میں نے تین گلاس چاول لے لی ہیں جنہیں ہم نے واش کر کر بھگو کر رکھ دیا ہے تو انگیویننس آپ دیکھ چکی ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پیدھے ہم نے فلائم مون کر لیا ہے اور دیش کا آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے بڑے سائز کر دینا ہے کیونکہ چاولوں کے لیے جتنا بڑے سائز کا آپ دیش کا دیتے ہیں اتنا ہی اچھا رہتا ہے حدہ چاول ہمیشہ ڈب جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے بنے تو آپ نے دیش کا ہمیشہ کھلا سا لینا ٹھیک ہے سب سے پیدھے ہم اوائل دیالیں اوائل دیالیں کے لیے آپ امیشہ کھلی اپنے یہاں پر یہیی اوز کار ہیوں ایک ٹھو remain 3 چند دیا اگر آپ چند رگے تو اپنا ہمارا جرم ہوں ہو گیا تو ہم سمیں کیار جائز کریں سمیں کیار جائز کریں اس کیام کیار مسمال اللہ راکمال رہیم ملک پیاز سے میریم براؤن کریں گے زیادہ براؤن ہمیں نہیں کرنا کیونکہ پلاو میں ہمیشہ لائٹ کلر ہوتا ہے اس لئے ہمیں خوشش کریں گے ہمیں اسے میریم براؤن ہی رکھیں تو پیاز میں ہمارے براؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں پٹنا شروع ہو چکے ہیں ہم تھوڑا سے اس سے اور لائٹ براؤن سے کلر دیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنے انکیریٹ کو ایڈ کرنا شروع کریں تو پھر میریم براؤن ہونے کا ہم تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں لائٹ سے میریم براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں زیرا ایڈ کر دیں گے ہم نے زیرا ایڈ کر دیا زیرا ایڈ آنے کے ایک سے دو منز بعد ہم اپنا روشت آ لیں گے بیف کو چکے ہیں ہم نے بوائل کر دیا تھا بوائل کر کر رکھیں تو تاکہ ہمارے لئے آسانی جو اس کی یقنی ہے یہ ہم اس میں چابوں میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس مسارے میں بیف کو ایڈ کر دیں گے تاکہ جو زیرے کا ٹیسٹ ہے وہ بیف کے اندر آ جائے ایک سیڈیٹمنٹ ہو چکا ہے یہ ہمیں ایڈ کر دیا تاکہ جو زیرے کے خوش پوئے بیپ میں ٹھوڑی سی ایڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم دو دوسرے انگیلوم کو ایڈ کریں گے لیکن اس کے لئے ہمیں ایک لیں گلیٹ کرنا ایک لیں گلٹ کریں گے ملسکتا ہے یہ ملسکتا ہے پیسٹ 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 میں نے آپ کو بتایا ہمیں اسے ملسکتا کہ پیسٹ 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 پیسی بھی میرے پیسی بھی نہیں ہوا جب بھی پلاو بنائیں تو ریڈ میرچی اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیش کریں لیکن یہ واری میرچی کو آپ پیفر کیا کریں کیا اس کا اپنا ہی تیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی لزت وارت ہے اب ہم اس کو مکس کریں گا جب نہیں کوئی انگریڈنٹ آپ نے ایڈ کریں گے آپ نے کوشش کریں گے کہ اسے ایک منٹا سپرائی ضرور کریں کیا جیسے کہ اب نے ابھی ہری میرچی کو ایڈ کریا اب ہم اسے ایک منٹا سپرائی کریں گے اور اب ہم لوگ باگے مسالے ایڈ کرنا شکو کریں گے کیا یہ ہم نے ایڈ کیا ہمارے پاس پیسا و دھنیا تھا یہ ہم نے ایڈ کر دیا یہ ہمارے پاس حلی موجود ہی یہ ہمارے مسالے آپ ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو زیرہ ہم نے ڈالا تھا اور جو ہم نے ہری میریچی ڈال کی اسے آپ ایک سے دو منٹ لازمی فائی کریں گے اور یہ ہمارے پاس پیسا و گرم مسالہ ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور تک سے لازمی موڑوں نمت آئی کریں گے اور تک سے لازمی موڑوں نمت آئی کریں گے لیکن نمت میں نے ایک سون لیا ہے آپ نے اپنی پیسٹی ساپ سے آئی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے لگا ہے تو اسے نیچے لگنے سے بتانے کیا ہم کیا سکتے ہیں فائی اینٹھنی کارہ میں کبھی معلوموں کے سکتے ہیں گھر کے معلوموں کے بارے ہیں آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں گے کہ گھر کے مسالے ہی ایڈ کریں اور اگر آپ دوسرے مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میhran کا شاہروں میں کچھ جو مسالے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں جیسے کہ سعجد بریانی مسالے سعجد بریانی مسالے وائٹ کورو مسالے اس میں بہت سائی چیزے پہلے سے ایڈ آیا ہے 2 ملنے میں اور 3 ملنے میں سکتے ہیں ہماری میں صرف ملنے میں خ 접لطے ہیں شرمار ملنے میں صرف ملنے میں پھریں پھریں مسائل نکس مسائل سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے جب آپ کو چیز بھونتے ہیں تو سب سے انوکی چیز میں یہی نظر آتی ہے کہ مسالہ اور الگ ہوتا ہے اور یہی ہمارے بہت ہی خوبودار اور نظردار پراؤں کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ دیر پیس کائی کیا ہے 5 سے 10 ملکٹی آپ کائی سے بہت ہوتا ہے آپ اسے کلر دیکھیں آکر کتنا ہی خوبصورت کلر آرہا ہے گوش کا اور پھر سائی میں مسالے کا کلر بھی بہت ہی اچھا آرہا ہے ٹھیک ہے تو پھر مالکٹوز نے اپنا پانی یہ گلا ہاتوا ڈیسٹ کھر دیں تو م sentido جنگر تیم کپ اٹھ گر چٹر ہی جنگر پ Ber بہت ہی어나، اٹھ گے پانی قناہ ککرینم دنیاکھ کل کر روگ 말씀�z لیکن ہے پھوڑا سہم کام رکھ لانے کام periodically دو تو ٹھے پانچ گلا سر تو ہمارے پانتگیے پانی دالے سر Set پھر اللہ پانی لیگو اور پانی جائے گا اسے لگم اس میں ہے کہ ہمیں 5 گلاس کا مطلب سکتا ہے اس کے لئے اسے ہوتے ہونے اور چند پانی سے ہوتے ہیں لیکن پانی کے لئے کمکر ہوتے ہیں اگرے ہمیں چکن چوٹس چکن چوٹس کا بھی اپنے ہی تیسٹ آرے گا اس لئے اسے ہوتے ہیں آپ اس طرح سے ایسے ایird کر دیجئے گا مطلب خreen کر دیجئے گا ایک کنروں سے بس تھوڑے سکا ایک تپکی حساب سے لگتا ہے اسے کھانے کھانے کو سکھاکے ہوئے لکھانے کے لئے آپ کو بنانا بہت ہی س failures آپ نے ہسا سب سے محجھے سپورٹ کارے رہے ہیں اب ہم میٹ کریں گے اس کے بوایل ہونے کا تو ہم اسے تھوڑے دے کے لئے چھوڑ دی دے اور اس کے بوایل ہونے کا میٹ کریں گے پانی میں اوبالہ آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے پودینہ اور ہری مرچوں کو واش کر کے رکھ لیا تھا اور پودینے کو میں نے تورہ سا باریک کر لیا تھا اپنے اس میں یہ ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پودینے کی خوشبو بہت ہی زبردار ساتی ہے اسی لئے پودینہ آپ لوگ نے کوشش کیا کر رہے ہیں لاتنی ایڈ کر دیا ہم سے پودینے کو ہلا لیں گے اس کے بعد مجھے پورا چاول ایڈ کرنے ہیں چاول ہمارے پاس یہ ہے جنہیں پہنے سے ہی دکھوڑ کر دیا اور ہم اس کا پانی پھینک دیں گے اور چاول اٹ کریں چاول دیا ہے کہ پانی میں نے ایڈع دیا ہے اب ہم اس میں چاول اٹ کریں گے بسم اللہ رحم置 و رحیم اس کے بعد آپے بہت سے بہنا خیب ریگ رہے ہیں کیا گرم گرمینے تو اپنے ہاتے پہنے طے پہنے رہا ہے تم پاس بچے جنہیں آپ نے اس کو بہتے ہیں کہ تینے آپ اس سمجھے سے اٹکان سمجھیں نسکر کریں گے چاول کریں یہ چھول کرتے ہیں چکھوچے ہیں تو آپ کا موکمل کچھ ہمیں کوشش کریں چاول کریں چاول کریںじゃنے اذا میں آدمی اس باتلا سے کریں جھنے مقمل دور پر چاول کریں ہم میکس کریں میکس کریں کیا میکس کریں تو میکس کریں ترسل کریں چاول کریں چاول کر رہائیں دنیا سے پہلے پر اس کی آنے کا دیکھا ہے یہ روز ہے جب سے پہلے 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 پر آنے کا اپنے coی فرمز میں اکثر پہلے 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 کا بکٹ ہے ساں فرمز میں اس کا یہ ہے تو میرے چامل ہو رہے ہیں وہاں پر دوائل آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی مجھے آ چکا ہے کہ میرے اپنے ساپا کی دینی میکو کرتے ہیں تو آئیے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ میں ہاں پر ہی میکو کرتے ہیں بہت کئی زبردس مینگو ہیں بس اب اگستو مینگو ہے اور یہ مینگوز کا بس بس لاز مینگو چاہ رہا ہے اس کے بعد مینگو اپنے سال آئیں گے تو آپ کو بہتشش کیجئے کیونکہ پچھے سے آپ کھائیں مینگو چاہ رہے ہیں کیونکہ ہزار سال کو مینگو کو پسند ہوتے ہیں مجھے پی بہت پسند ہوئی یہ مینگو ہمچھا سیلک ہے تو ٹھیک ہے اب میں یہ مینگو اپنے بابو کو دیکھے آنکھے اس کے بعد پھر ہم اپنی ریسیپ کی طرف دوبارہ بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ چاول کے ساتھ جب چاول یا پلاو کوئی بھی چاول سے لیٹے بریش پھنکی تو اس کی ساتھ سالاتھ ضروری ہے سب سے زیادہ کھیلوں کو پسند کر جاتا ہے تو میں یہاں پر اپنے چاولوں کی بوائل آنے تک میں انگل پٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم پیاس کو بھی کٹ کر لیں گے اور رائتہ بھی سال سال بھی بنا لیں گے جب دم لگ رہا ہوتے تو اس میں ہم بہت سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں دم لگتے ہوئی ہی ہم رائتہ بھی بنا لیتے ہیں اس لیٹ بھی ہمارا ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں اسے فالو کیا کریں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہیں تو فرنس ہماری چاولوں کا جو پانی ہے وہ سوپ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوڑا سا پانی رہتہ ہے اس پانی کی بھی سوپی کا ویٹ کریں گے اور پھر ہم اسے پورن سے دم پہ لگا دیں گے اور یہاں دوسرے چھوڑے پہ ہم نے دم کی تیاری شروع کر دی ہے کہ ہم دوے پہ دم لگا لیں گے تو فرنس ہماری چاولوں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تکریباً پانی سوپ چکا ہے بس ہلکا بھول کر رہ چکا ہے تو اسے ہم دم پہ لگانے کی تیاری شروع کر دیں گے تو ہم یہ وہاں خیم کر دیں گے اور ہم ہمیں چاپا بھی لپن کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی وزنی چیز رکھ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس دیشکی کو اس طوے پر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اسے دم پہ لگا ہم نے آنچ تیز رکھی تھی لیکن اب ہم لوگ آنچ کو ہلکی کر دیں گے صحیح آپ نے بھی یہ کہہ دا ہے کہ دو سے تین مٹ کے لئے آنچ کو پھل رکھیں گے تاکہ توا جوئے وہ فل گرم ہو جائے اور اس کے بات آپ نے آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی وزنی چیز رکھی نہیں جیسے کہ میں نے یہ رکھا ہے آپ کے پاس کوئی بھی آپشن موجود ہے آپ نے یہی کوشش کرنے کی دم آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک لازمی نگا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے ہم نے اسے دم پہ رکھ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم اسے چٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے نو بجنے میں ابھی بارہ تیرہ منٹ ہیں اب نو بج کے پانچ منٹ پہ ہم اپنے دم کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے فرنس تو فرنس جب تک ہماری چاوز دم پہ لگے میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پیاس کو کٹ کر دیتے ہیں دیکھیں تو یہ ہماری پیاس پٹ ہو رہے ہیں سال 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 سفائی کا بھی بہت زیادہ خیاد ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفائی نے اس کی امان ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری امی کو بہت پسند ہے سفائی اس پارے بہت حصہ گڑتی ہیں کہ گندگی ہو جانتے ہیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ امی نے کام تو کر لیتی لیکن بہت زیادہ گندگی بچا لیتی یعنی ان کا کام مزید بڑ جاتا ہے تو ہم نے کوشش کرنے کے ساتھ سپائی گھنی خیاد ہے ہم نے رہتہ بنانے کی تیاری بھی کر لیتے ہیں یہ دھئی ہم نے لے لیا ہے آپ سپون کی ساتھ اس سے کر لیں اور آپ کے پاس کچھ اور موجود ساملوٹر بھی کر سکتے ہیں کہ سپون کی ساتھ سے آرام سے پیسٹ بن جاتا ہے تو ہم سمپل سا رہتہ بنائیں گے ہم کیا کریں گے اس میں ہم زیرا پورڈر ایڈ کر لیں گے پیساوہ زیرا ایڈ کر لیں گے اور یہاں میں پیسٹ ہم نے آدھا چمچہ زیرا لے لیا ہے زیرا پیساوہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم پیسٹ کر لیے اس میں نمک ایڈ کر لیں نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند آپ زیادہ ہے چلیں ٹھیک ہے تو خریب سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ہمارا لائتہ بھی پیری ہو چکا ہے ہمارا لائتہ اور دیکھیں دم کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو فرینکس آپ نے دیکھا کہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب ہم دم کھول کے دیکھیں گے کہ ہمارے جو فلاو ہیں وہ کس اندیشن میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھا لکھ لگ رہا ہے میسے تھوڑا سا ہلا رہتی ہو ساکہ مکسی ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چاوٹ اور کلر ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیا ہے چاوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ ماشاءاللہ سے کھلا ہوا بنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مہنکاری اور بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں ٹیسٹ کر کے انشاءاللہ سب بتائیں گے سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پلا Design ماشاءاللہ ten ік ہはは عیون اپنے پلیٹے نظر آپ پلیٹے بھابت ہے میں دیکھ سکتے ہیں ہم سلالہ کافت ہوں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چھوٹی سام بنانا چاہتے ہیں وہ کملی کی بن چکتے ہیں آپ نے سب کو سرک کروں گے اور ہمجھے بہت نہیں ہے کہ سب کو انشاءاللہ بہت نہیں پسند آئے گا آپ نے اس ریسپی پر ضرور ٹرائے کیجئے اور اسے کمجھے بہت ساللاغیمت آئے گا کہ یہ بہت کس طرح کا بنا اور چھوڑی چھوڑی tips میں نے بتائیں گے اسے سکتے ہیں اسے سکتے ہیں اور اسے سکتے ہیں اسے سکتے ہیں اسے سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کی ساتھ ایک نئی ریسپی کی ساتھ یا شاید میں ریسپی کی طرف جاؤں یا آپ کو کسی اور ٹاپک کی طرف جاؤں جو بھی ہوتا آپ تک ضرور پہنچے گا لیکن تب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اکارنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فرینڈ کو بھی ضرور بدائے گا دیکھیں انتہاں بھی بھلا ہو جا شنپاچ ریسپی انت تک بھی پہنچے میریں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلی اپنے اور اپنے پیاروں پہار رکھے گا خدا حافظ موسیقا